نمازکار سواگت ہے آپ کا جے جائے نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویز کہتے ہیں کلاکار کو صرف تب ہی تک یاد رکھا جاتا ہے جب تک وہ پردے پر کلاکاری کر رہا ہوتا ہے اس کی کلاکاری کے ختم ہوتے ہی جنتہ اس کلاکار بھکو بھی بھلا دیتی ہے مگر اس بات کو جھوٹ ثابت کیا ہے دیونگت ابھی نہیں تھا سشان سنگھ راجپوت نے کیونکہ ان کی موت سے پہلے ان کی جتنی چرچہ ہوتی تھی ان موت کے بعد بھی آج بھی ان کی اتنی چرچہ جاری ہے اسی لیے سشان سنگھ کی یاد میں کدارنات دھام میں ایک فوٹوگرافی پوائنٹ بنایا جائے گا جس کے لیے اتراخن کے پریٹن منتری ستپال مہراج نے زیلاپرشاسن ردرپیارک کو نردیش بھی دیئے ہیں اس سے جہاں ایک طرف پریٹن کو بڑاوہ ملے گا وہیں دوسری طرف کدارنات چھیتر بھی اور وکسٹ ہوگا ساتھ ہی فلمی دنیا بھی اتراخن کی سندر وادیوں سے روگرو ہو سکے گی آپ کو یاد ہوگا کہ دیونگت عبینیتہ سشان سنگھ راجپوت کی فلم کدارنات میں کدارنات تراشدی کی گھٹنا کو بخو بھی دکھایا گیا اس فلم کی شوٹنگ بھی کدارنات دھام کے ساتھ ہی تریوگی نیرین تنگونات سہی چھیتر کے کن میں علاقوں میں ہوئی تھی اس فلم کو دیکھنے کے بعد بھی دیش پیدیش کے لوگوں کے ذہن میں کدارنات تراشدی کی یادیں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی تھی جس کے بعد بھاری سنکھیا میں شدھالوک کدارنات پہنچے تھے اور اس فلم میں سشان سنگھ راجپوت نے اپنے عبینے سے سب کی واہواہی لوٹی تھی اب سشان تو ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن سوبے کے پریٹن منتری ستپال مہاراج نے دیونگت سشان سنگھ راجپوت کی یاد میں کدارنات دھام سہیت انچے تروں میں بھی فوٹوگرافی پوائنٹ بنانے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ دیونگت عبینیتہ سشان سنگھ راجپوت نے کدارنات آبدہ کو لے کر بہت اچھی فلم کی تھی جس میں دیونگت عبینیتہ نے کدارنات پیدل مارک سے لے کر انچے تروں کا پیدل بھرمڑ کیا تھا اور یہاں کی لوگوں میں گھل مل گئے تھے اس لئے ان کی یاد میں فوٹوگرافی پوائنٹ بنانے سے لوگ ان کو یاد کرتے ہوئے فوٹو بھی کچوائیں گے ساتھ ہی بولیوڈ بھی اتراخن کی سندر وادیوں سے روبرو ہو سکے گا جس سے آکرشت ہو کر فلمی دنیا کے لوگ یہاں آ کر اور بھی بہتر فلمیں بنائیں گے ایسے پریٹن کی درشتی سے اتراخن اور ادھک بکسیت ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اتراخن بولیوڈ کو اپنی اور آکرشت کر سکتا ہے یہاں بہت سارے ایسے سندر نظارے ہیں جن کا اپیوگ فلموں میں کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اتراخن ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کیمرہ رکھ دو وہاں پر شوٹنگ سپورٹ بن جاتا ہے سوشاند راجبود کے لیے میں نے جو ہے فوٹوگرافک پوائنٹ بنانے کی بات کہی ہے اس نے یہاں پر بہت اچھی فلم بنائی تھی تو اس فلم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے فوٹو لگا کر کے اس کو ہم شردانجلی بھی دیں اور ایک فوٹوگرافک پوائنٹ رہے کیونکہ یہاں پر وہ پیدل چلا ہے اس نے یہاں پر کافی شوٹنگ کی ہے تو اس کو یاد کرتے ہوئے ہمارے جو پریٹک ہیں وہاں پر کھڑے وہ کر کے اس کے ساتھ چتر کھچوائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بولی ووڈ بھی آکرشت ہوگا تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک ایسا موقع ہے کہ ہم بولی ووڈ کو آکرشت کریں اتراخنٹ کی طرف یہاں کی وادیوں کی طرف یہاں کے دھارگستانوں کی طرف اور ہم اچھی اچھی فلم اتراخنٹ میں بنائیں تو سشان سنگھ راجپود کی یاد میں فوٹوگرافی پوائنٹ بنا کر ایک طرح سے اتراخنٹ ان کو شدھانجلی دینے جا رہا ہے اس خاص خبر میں ابھی کے لئے اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے جے جین نیوز کے ساتھ کیونکہ جے جین نیوز میں خبروں کا سلسلہ دن بھر یوں ہی جاری رہے گا نمسکار